ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوی نیو آج ہم پرائیڈ اینڈ پیجوریس کے وولیوم تھری کو ڈسکس کریں گے پریویس ٹو لیکچرز میں ہم اس کی فرس ٹو وولیومز کو ڈسکس کر چکے ہیں وولیوم تھری ٹوینٹی چپٹرز پر کنسسٹڈ ہے یعنی یہ چپٹر نمبر فورٹی تھری سے لے کر سکسٹی ون تک کنسسٹڈ ہے چپٹر نمبر فورٹی تھری سے لے کر فورٹی سکس میں بیان کیا گیا ہے کہ الیزبت اور گارڈینرز فیملی پیمرلے پہنچتے ہیں اور وہاں کی خوبصورتی سے بہت امپریس ہوتے ہیں جیسے ہی وہ گھر پہنچتے ہیں تو وہاں کی ہاؤس کی پر انہیں بتاتی ہے کہ ڈارسی بہت اچھا انسان ہے لیکن اس وقت وہ گھر پر موجود نہیں ہے اور شاید کل تک وہ واپس آ جائے اچانک وہاں ڈارسی بھی آ جاتا ہے جسے دیکھ کر الیزبت بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتی ہے ڈارسی انہیں کہتا ہے کہ کل وہ اس کی سسٹر اور بنگلے سے ملنے جائیں گے انہیں مل کر الیزبت یہ محسوس کرتی ہے کہ ڈارسی کی سسٹر بہت ہی اچھی لڑکی ہے یعنی وکم نے اس کے بارے میں بہت غلط پاتے کہیں تھی لیکن وہ تو بہت ہی شرمیلی سی خاتون ہے اور وہ یہ بھی دیکھتی ہے کہ ڈارسی کی سسٹر اور بنگلے کے درمیان کسی قسم کا کوئی لف افیر نہیں ہے گارڈینرز کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ الیزبت اور ڈارسی ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کر رہی ہیں مسٹر بنگلے مچھلیاں پکڑنے چلا جاتا ہے اور میسیس گارڈینر اور الیزبت میس بنگلے یعنی جورجیانا میسیس ہرسٹ اور جورجیانا کے دوسری دوستوں کے ساتھ گھر پر گفتگو کرتی ہیں اس دوران جین کی طرف سے الیزبت کو دو لیٹر ریسیو ہوتے ہیں جن میں لکھا گیا ہے کہ لیڈیا وکم کے ساتھ برائٹن سے بھاگ گئی ہے اور شاید ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی اور انہیں لندن کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور وہ یہ بھی لکھتی ہے کہ مسٹر بینٹ یعنی اس کا باپ اب مسٹر گارڈینر کے ساتھ مل کر لندن میں انہیں تلاش کریں گے اسی پریشانی میں وہ اپنے انکل گارڈینر کی طرف جاتی ہے لیکن اس کی ملاقات دارسی سے ہو جاتی ہے جب وہ دارسی کے سامنے پوری کی پوری بات رکھتی ہے تو دارسی اسے تسلی دیتا ہے جیسے ہی گارڈینر آتے ہیں الیزبت ان کے ساتھ لانگ بارن کے لئے روانہ ہو جاتی ہے اس کے بعد چپٹر نمبر 47 سے لے کر 50 میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ہی الیزبت گارڈینر فیملی کے ساتھ لانگ بارن کی جانب روانہ ہوتی ہے تو وہ راستے میں لیڈیا کی سیچویشن پر گفتگو کرتے ہیں گارڈینر فیملی اس بات پر مطمئن ہے کہ وکم نے لیڈیا کے ساتھ شادی کر لی ہوگی لیکن الیزبت کہتی ہے کہ وکم کی نیچر بہت گندی ہے وہ کبھی بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا وہ دولت کا لالچی شخص ہے جب وہ گھر واپس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جین اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی ہے اور بسٹر بینٹ لندن روانہ ہو چکا ہے میسیس بینٹ اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی ہے اور کٹی اور میری اپنی سوچوں میں کھوئی ہوتی ہیں ان کی زیادہ پریشانی کی ورہ یہ ہے کہ میسیس بینٹ نے ابھی تک کوئی لیٹر نہیں لکھا جس میں اس نے کوئی بات بتائی ہو کہ لیڈیا انہیں ملی ہے یا نہیں میسیس بینٹ فوراں لندن کے لیے روانہ ہو جاتا ہے تاکہ وہ میسیس بینٹ کے ساتھ مل کر لیڈیا کو تلاش کر سکے لیکن جلد ہی وہ ساری کی ساری سیچویشن مسٹر گاریدر کے حوالے کر کے واپس آ جاتا ہے واپس آ کر وہ الیزبت کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرتا ہے کیونکہ الیزبت نے اسے اس بات سے منع کیا تھا کہ وہ لیڈیا کو ریجمنٹ میں نہ جانے دے اب یہ خبر پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے اور لوگ اس بات کو بڑھا چڑھا کر نیگٹیو طریقے سے بیان کرتے ہیں مسٹر کولنز بینٹ فیملی کو ایک لیٹر لکھتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ انہیں چاہیے کہ لیڈیا کو ڈس اون کر دیں یعنی اس سے دست بردار ہو جائیں تاکہ ان کی عزت بچ سکے کیونکہ لیڈیا نے ان کی عزت خراب کر دی ہے بینٹ فیملی کو تب سکون ہوتا ہے جب انہیں مسٹر گارڈینر کی طرف سے ایک لیٹر مصول ہوتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ اس نے لیڈیا اور وکم کو تلاش کر لیا ہے انہوں نے ابھی تک شادی تو نہیں کی لیکن وہ شادی کے لیے تیار ہیں وکم نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر اس کی کرز کی رکم ادا ہو گئی تو وہ فوراں ہی لیڈیا کے ساتھ شادی کر لے گا اس پر بینٹ فیملی اگری کر جاتی ہے انہیں یہ سوچ کر تسلیح ہو جاتی ہے کہ مسٹر گارڈینر لازمان وکم کو رکم دے دے گا تاکہ وہ اپنے کرزیں ادا کر کے لیڈیا سے شادی کر لے اس پر میسیس بینٹ جس کو بہت زیادہ ڈپریشن تھا وہ بھی ہسٹیریا سے نکل کر نورمل ہو جاتی ہے اسے اس بات کی شرمندگی بھی نہیں ہے کہ اس کی بیٹی کن حالات میں شادی کر رہی ہے اور وہ خوشی کے عالم میں یہ خبر تمام نیبرز کو بتا دیتی ہے جب اس فیملی کو پتا چلتا ہے کہ وکم اپنی جاب کے سلسے میں نورت انگلنڈ میں چلا جائے گا تو میسیس بینٹ کو اس بات کا ہلکا سا افسوس ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی اب ان سے بہت دور چلی جائے گی اس شادی سے ایلیزبت اس لیے بھی پریشان ہوتی ہے کہ ڈارسی اب شاید اس کے ساتھ اس لیے شادی نہ کرے کیونکہ وکم اب ان کی فیملی کا میمبر بن گیا ہے اس لیے شاید وہ اس سے دور ہو جائے اس کے بعد چپٹر نمبر ففٹی ون سے لے کر ففٹی فائیو میں بیان کیا گیا ہے کہ جلد ہی لیڈیا اور وکم کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ لانگ بارن پہنچ جاتے ہیں اور یہاں آ کر انہیں اپنے کیے پر بلکل بھی شرمندگی نہیں ہوتی انہیں دیکھ کر ایلیزبت کو یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید وکم لیڈیا میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے جبکہ لیڈیا وکم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور ایلیزبت وکم کو یہ بھی بتا دیتی ہے کہ وہ اس کے ماضی کے تمام واقعات سے آگاہ ہے ایک صبح لیڈیا ایلیزبت کو بتاتی ہے کہ ڈارسی بھی ان کی شادی میں شامل تھا اس بات کی تصدیق ایلیزبت اپنی آنٹ یعنی گارڈینر سے بھی کروا لیتی ہے جس سے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ ڈارسی ترحقیقت ان کی شادی میں شامل ہوا تھا بلکہ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ان دونوں کو تلاش کرنے والا مسٹر گارڈینر نہیں تھا بلکہ یہ ڈارسی ہی تھا جس نے ان دونوں کو تلاش کیا تھا اور اسی نے ہی وکم کو اس بات پر قائل کیا تھا کہ وہ لیڈیا سے جلد جلد شادی کر لے اور اسی نے شادی کے ایریجمنٹ بھی کیے تھے اس کے علاوہ ڈارسی کا ایک یہ بھی احسان تھا کہ اس نے وکم کے تمام کرزے بھی اپنی جیب سے ہی ادا کیے تھے انڈ پر وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ڈارسی نے یہ تمام کام الیزبت کی محبت میں کیے ہیں لیڈیا اور وکم وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں جس پر میسیز بینٹ بہت اداس ہوتی ہے لیکن جیسے ہی اسے پتا چلتا ہے کہ مسٹر بنگلے واپس آ رہا ہے تو اس کی ساری توجہ جین کی شادی کی طرف ہو جاتی ہے الیزبت بھی جانتی ہے کہ جین بنگلے سے بہت محبت کرتی ہے جب مسٹر بنگلے آتا ہے تو اسے دیکھ کر الیزبت بہت حیران ہوتی ہے کیونکہ ڈارسی بھی اس کے ساتھ ہی آتا ہے آخر کار مسٹر بنگلے جین کو پرپوز کر دیتا ہے اس کے بعد چپٹر نمبر 56 سے لے کر 61 میں بیان کیا گیا ہے کہ اچانک لیڈی کیتھرین ڈی بورو کی ملاقات الیزبت سے ہو جاتی ہے اور وہ اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے آتی ہے کہ کیا واقعہ تاں وہ ڈارسی کے ساتھ محبت کرتی ہے اور اس کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہی ہے جب الیزبت اس بات کا اقرار کرتی ہے تو اسے اس بات کا غصہ آتا ہے لیکن الیزبت اپنی بات پر اڑی رہتی ہے اس پر لیڈی کیتھرین کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ڈارسی کے ساتھ اس مسئلے پر گفتگو کے لیے چلی جاتی ہے کیونکہ در حقیقت وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی ڈارسی کے ساتھ ہو جائے اگلی صبح مسٹر بینٹ اپنی لائبری میں الیزبت کو ایک لیٹر دکھاتا ہے جو کہ مسٹر کولنز نے انہیں لکھا تھا اس لیٹر میں اس نے لکھا تھا کہ اس تک ڈارسی اور الیزبت کی انگیجمنٹ کی باتیں پہنچ گئی ہیں اور لیڈی کیتھرین اس پاس سے بہت نالا ہے کچھ دنوں کے بعد ڈارسی اور بینگلے دوبارہ لانگ بون واپس آتے ہیں اور الیزبت ڈارسی کے ساتھ ووک کے لیے چلی جاتی ہے اس طرح وہ لیڈیا کی وکم کے ساتھ شادی کی باتیں کرتے ہیں اور جین اور مسٹر بینگلے کے آپس میں لف افیر کی باتیں کرتے ہیں اس کے جواب میں ڈارسی اسے کہتا ہے کہ وہ تو صرف الیزبت سے ہی محبت کرتا ہے اس پر الیزبت بھی اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے جس سے ڈارسی بہت زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے اس کے بعد ڈارسی مسٹر بینگلے کو بھی اس بات پر انکریج کرتا ہے کہ وہ جلد جلد جین کے ساتھ شادی کر لے ڈارسی کی الیزبت کے ساتھ انگیجمنٹ ہو جاتی ہے جب بینٹ فیملی کو اس بات کا پتا چلتا ہے کہ وکم کے تمام کرزے ڈارسی نے ہی پے کیے تھے اور مسٹر گارڈینر نے کوئی پیسہ پے نہیں کیا تھا تو اس بات پر شرمندہ ہوتے ہیں اور ڈارسی کو اس کی تمام رقم ادا کر دیتے ہیں جو کہ اس نے وکم کے کرزے کے لیے ادا کی تھی اس کے بعد ڈارسی کی الیزبت کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے اور جین کی بینگلے کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد بینگلے فیملی پیمرلے کے قریب ہی شفٹ ہو جاتے ہیں اور الیزبت اور جین بھی اکثر و بیشتر کٹی کے ہاں وزٹ کے لیے آتی رہتی ہیں اس دوران وکم اور لڈیا بہت سی رقم بغیر کسی وجہ کے ضائع کرتے رہتے ہیں یہاں پر یہ نوول ختم ہو جاتا ہے اس کے تھیمز میں پرائیڈ کا تھیم ملتا ہے پریجوڈیس کا تھیم ملتا ہے لاو اور میریج کا تھیم ملتا ہے اس کے علاوہ فیملی اور کاسٹ سسٹم کا اور کلاس کا تھیم ملتا ہے اس کے علاوہ فیملی ریپوٹیشن کا تھیم ملتا ہے انٹیگریٹری کا تھیم ہے ڈیسیٹ کا تھیم ہے جنڈر اور فیملیزم کے تھیمز بھی اس نوول کا حصہ ہیں یہاں پر یہ نوول کمپلیٹ ہوا اس نوول کو مکمل طور پر ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچولز ایوی نیو پر جین آسٹن یا پرائیڈ اینڈ پریجوڈیس کی پلی لیسٹس کو وزٹ کریں جن کا لنک ڈسکیپشن باکس میں موجود ہے تینکیو فور اٹینڈنگ آل دیز دیکچرز تینکیو فور اٹینڈنگ آل دیز دیکچرز